اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک اور ٹریک لے کے آیا ہوں کہ کیسے آپ ویڈے کو یوز کرتے ہوئے اور اپنے رینڈرز میں ریالیسٹک فائر کو کریٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر میں نے ایک سین کریٹ کیا ہوا جس میں گراؤنڈ میں نے بنائی ہوئی ہے اور تھوڑے سے یہ وڈن بلوکس میں نے رکھے ہوئے ہیں اب اس کے اوپر میں نے جونسا ہے وہ اپنا فائر کا ایلیمنٹ رکھنا ہے تو میں سب سے پہلے چلتا ہوں ویڈے ایسٹ ایڈیٹر میں اور یہاں پر میرے پاس یہ کچھ ٹیکچرز ہیں جو کہ یہ ان پر آلیڈی اپلائے ہوئے لیکن میں نے چونکہ ایک نیو ٹیکچر لے کے آنا ہے وہ میں یہاں پر کلک کروں گا کریٹ ایسٹ میں اور اس کے بعد یہاں پر میں یہ مٹیریلز پہ جا کر یہ امیسیو پہ کلک کر دوں گا اب یہاں پر مجھے جو ایمیج لگانا ہے وہ ایمیج پہلے میں دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ فوٹو شاپ میں جا کر تھوڑی سی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس کچھ فائر ایلمنٹس ہیں یہاں پر یہ ایمیجز ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ اگر آپ نیٹ سے جہاں سے بھی آپ ڈانلوڈ کریں وہ ایک پی این جی ایمیج ہو یعنی کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ایمیج ہو تو اس کو میں سب سے پہلے اس ایمیج کو میں فوٹو شاپ میں لے کے آتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر کنٹرول یو کے ساتھ میں اس کی سیچوریشن جو انسی ہے وہ کم کر دیتا ہوں اس کو ڈی سیچوریٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے جو لیولز ہیں وہ تھوڑے سے بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس جونسا تھوڑے سے برائیٹ سے ایمیج آ جائے اور اس کے بعد میں ایک نیو لیئر کے جونسا وہ کریئٹ کرتا ہوں اور اس کو لے کے آتا ہوں نیچے اور اس پہ سیمپلی میں یہ جو بلیک کلر ہے کیونکہ مجھے اس جونسا ہے فوٹو میں بلیک بیک گراؤنڈ چاہیے اس کا ٹھیک ہے تو میں یہ پینٹ ٹول یا بکٹ ٹول جونسا ہے اس کو میں اپلائے کرتے ہوئے یہاں پر میں اپلائے کر دیتا ہوں اب یہ ایمیج میرے پاس آ گئی ہے اور اسی کو میں سیو ایز پی این جی کر لیتا ہوں اور اس کو اکے کر دیتے ہیں اب واپس چلتے ہیں اپنے ایلیمنٹ کی طرف اب یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے ایک کلر اور ایک ہم نے ٹرانسپیرنسی جونسی ہے وہ ہم نے اس کی ان دونوں ایلیمنٹ کو ہم نے چھیڑنا تھا سب سے پہلے ہم نے بیس کلر میں جانا ہے اس کے لیے میں یہاں پر بٹ میپ میں جاؤں گا اور جو فائر کا ٹیکچر مجھے چاہیے اس کو میں سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور وہ میرے پاس آ جائے گا ایسے اب اس کے بعد مجھے چاہیے ٹرانسپیرنسی اور ٹرانسپیرنسی پر کلک کرتے ہوئے میں بٹ میپ پر جاؤں گا اور یہ جو میں نے ڈی سیچوریٹڈ ایمیج لگایا ہوا تھا اس پہ میں کلک کر دوں گا اور اس کے بعد اب میں جاؤں گا کلر مینپلیشن پہ اور اس کو میں کر دوں گا انورٹ ٹیکچر ٹھیک ہے اب میں واپس آتا ہوں یہ اپنے ٹیکچر پہ مٹیریل پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فائر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہوا ہوا ہے اب اس مٹیریل کو میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ آلریڈی سیلیکٹڈ ہے تو میں ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرتا ہوں اور اس پہ یہ اپلائے کر دیتا ہوں اس کو کر دیتے ہیں ری سائز اور اس کے بعد اس کو میں لے جاتا ہوں جہاں پہ میں نے اس کو پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد لٹسے میں نے اس کی ملٹیپل کوپیز کریئٹ کرنی ہے اس کو ذرا پلین گراؤنڈ پر لاکھے اس کی ملٹیپل کوپیز جونسی نہ وہ کریئٹ کرتے ہیں یہ لٹسے اتنا ہو جائے اور ملٹیپل ہے بائی فور یہ کافی ہے اور اس کو کر لیتے ہیں میک کمپوننٹ اور اس کو کر لیتے ہیں آلویس فیس کیمرا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو لاکھے یہاں پہ موک کر لیتے ہیں تاکہ فیس کیمرا میں نے اس لیے کیا تاکہ جب بھی اس کو ہم یہاں پہ لے کے ہیں تو یہ توورڈس فیسنگ جو کیمرا ہے وہ اس کے ساپ سے یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ رینڈرز میں یہ کس طریقے سے نظر آ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیمپلی آپ کے پاس یہ جو انسا ہے یہ نظر آ گیا ہے کہ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس کی جو امیسیونس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ نے لٹسے میں یہ رینڈر آن کرتا ہوں اٹریکٹیو رینڈر آن کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ تھوڑی بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آلیڈی یہ اس کا امپیکٹ آ گیا ہوا ہوا تو اس طریقے سے آپ ویرے میں ریالسٹک فائر کو کریٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آگے کے لیے دیکھتے رہیے تھینکیو